ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں محبت کا دن ہے عشق کا دن ہے اچھا بڑے مزے کی بات ہے ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کی نہیں دیا تو بڑک کیسی بات کر رہے ہو تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں آپ کے علاقے میں عام طور سے پروگرام میں میرا نمبر کم سے کم گیارہ بجے کے بعد لیکن آج کچھ مجبوری ایسی ہے مجھے بنارس پہنچنا ہے صبح ہر حال میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں مدرسے میں اور کچھ اور بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے کل مجھے بنارس پہنچنا بہت ضروری ہے جلسے والے تو بچارے بہت اسرار کر رہے تھے کہ میں رک جاؤں لیکن یہ میرا مسئلہ تھا میری مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے اس وقت یعنی تقریباً نو بج رہے ہیں نو بھی نہیں بجے ہیں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور بڑے اہم موضوع پر بڑے سلگتے ہوئے موضوع پر چندے کا جلسہ نہیں تبلیغی جلسہ ہے اسلاحی جلسہ ہے اور اسلاحی جلسے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی بری رسموں اور قریدیوں اور غلط چیزوں کی اسلاح کی جائے تو انشاءاللہ آج کے اس تقریر میں اور خطاب میں ہم سماج کی کچھ قریدیوں پر کچھ بری رسموں پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے میرے بھائیوں اسلام ایک مکمل دین اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں اسلام صرف عبادت کرنے کا نام نہیں اسلام ایک مکمل لائف اشتائل ہے ایک زابطہ حیات ہے ایک جیون شیلی ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے آنکھیں کھولتا ہے اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی زندگی میں جتنے دور آتے ہیں اسلام ہر دور کے بارے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی پڑھنے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں آپ یہ کہہ سکے کہ اسلام یہاں خاموش ہے اسلام نے ہمیں کچھ نہیں بتا یہاں تک کہ جب آپ اپنی نیچورل ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے لیٹرین میں جاتے ہیں باتھروم میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو باتھروم میں جانے کے ٹائم کون سب پاؤں پہلے اندر لے کر کے جانا ہے اور باہر نکلنے کے ٹائم کون سب پیر باہر نکالنا ہے کون سے ہاتھ سے آپ کو استنجا کرنا ہے اگر پتھر اور دھیلے سے آپ استنجا کرتے ہیں تو کتنے ڈھیلے لے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے کون سا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے کہاں پر جا کر کے ہی استنجا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ہم کو سکھایا اور اس کی بھی تعلیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا مذاہ پڑھاتے ہوئے کہا علمکم نبیوکم کل لشی تمہارے نبی نے تو ہر چیز تم کو سکھائی ہے ہر چیز تم کو سکھائی ہے تو پیشاپ پاکھانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوگا حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہاں علمنا نبیونا صلی اللہ علیہ وسلم کل شیئن حد خراء ہمارے نبی نے ہر چیز کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے یہاں تک کہ پیشاپ اور پاکھانہ کرنے کے آداب بھی آپ نے ہم کو بتائیں آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم گوبر یا ہٹوی سے استنجا نہ کریں ہم بائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں ہم استنجا کے تائم پچبلہ کی طرف اپنا چہرہ یا پھر پیٹھ نہ کریں اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ اسی لئے اللہ قرآن نے کہتا ہے یَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیْتُ لَكُمْ لِسْلَامَ دِينَا میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا اب اسی دین کو تم مانو گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو اب قیامت تک تک اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں دے سکتا میرے پیارے ساتھ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ اگر اسلام کے علاوہ آپ نے کوئی اور راستہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے یہ ہے اسلام کے لیے اگر آج کوئی مسلمان لڑکی اور کوئی مسلمان لڑکا کسی بھی وجہ سے اگر مرتد ہوتا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے تو افسوس صرف اس بات کا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے افسوس صرف اس بات کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی آگئی اور ایک مسلمان غیر مسلم ہو گیا نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی خوشبو چھوڑ کر کے گندگی کو کیسے اپنا سکتا ہے کوئی اسلام جیسی روشنی کو چھوڑ کر کے اندھیروں میں کیسے جا سکتا ہے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی ہے اس نعمت پرم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالی نے دی ہے اس کا حساس ہمیں اور آپ کو قیامت کے لئے ہوا دنیا میں ایک انسان غریب تھا مذہبور تھا دو ٹائم کی روٹی کا انتظام بڑی مشکل سے کرتا تھا اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں کوئی پروپرٹی نہیں اپنا مکان بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسلام کی دولت ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ ہوگی اللہ کی عدالت ہوگی وہ غریب آدمی وہ مزدور آدمی اللہ کے پاس جائے گا اے اللہ میرے پاس دولت تو نہیں ہے میرے پاس مکان تو نہیں تھا میرے پاس پروپرٹی تو نہیں تھی میرے پاس سونا چاندی تو نہیں تھا لیکن اے اللہ میں بہت بڑی دولت لے کر کے آیا ہوں میں اسلام کی دولت لے کر کے آیا ہوں میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں آئے اللہ میں مرتے دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا میں ایمان کے اوپر قائم رہا میں نے زندگی کی آخری سانس تک اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا دوسری طرف ایک اکرون پتی نہیں ارب پتی نہیں خرب پتے انسان آئے گا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں جس کے پاس روپی پیسے کی کوئی کمی نہیں ساری دنیا کی دولت وہ لے کر کے آیا مگر ایمان کی دولت وہ لے کر کے نہیں آیا اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُو وَخُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ زَحَبَا او لوگو جو اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے یہ انمول دولت اللہ نے ہمیں اور آپ اللہ نے اسلام کی شکل میں ایسا دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے جو دین کامل ہو لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اس نعمت کی آج ہمیں اور آپ کو ویلو نہیں پتا اس کی اس کا محتو نہیں پتا اس کی قیمت نہیں ہم نے سمجھا کہ اس کا نام ہے کہ مسجد میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھی جائے رمضان کا مہینہ آئے تو تیس روزے رکھ لیے جائیں انتیس روزے رکھ لیے جائیں اسلام کا حق ادا ہو گیا اللہ نے دولت دیئے تو سال میں نئی زندگی میں ایک بار حج کر لیا جائے ہر سال اپنے مال کی ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالی جائے ہم نے سمجھا کہ اسلام بس انہی چیزوں کا نام ہے نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں اسلام اگر عبادت کا نام ہے اسلام روزہ اور نماز کا نام ہے تو اسلام معاملات کا بھی نام ہے اسلام شادی بیعہ کا بھی نام ہے اسلام لین دین کا بھی نام ہے اسلام اخلاق کا بھی نام ہے آپ سماج میں کیسے رہتے ہیں کیسے کاروبار کرتے ہیں کیسے شادی بیعہ کرتے ہیں کیسے لین دین کرتے ہیں اسلام اس کی بھی آپ کو سکھا دیتا ہے تعلیم دیتا ہے شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھارے بھارے مرد جمان ہو گیا عورت جمان ہو گئی لڑکا بالی ہو گیا لڑکی بالی ہو گئی اب ظاہر ہے اللہ تعالی نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے ایک کشش رکھی ہے ایک آترشن رکھا ہے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے اب کونسا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے صحیح ہو جائے اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سشٹم بنایا شادی کا سشٹم بنایا اور جب اسلام نے نکاح کا سشٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے ہم دل کو جوڑ دیتے ابھی چودہ فروری کی تاریخ دوسری ہے ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں محبت کا دن ہے عشق کا دن ہے پیار کا دن ہے اچھا بڑے مزے کی بات ہے ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کیا نہیں دیا تو بھڑک جائے گا تم کیسی بات کر رہو تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو جس کو پیار کہہ رہے ہو جس کو لف کہہ رہے ہو جس کو عشق کہہ رہے ہو یہ عشق نہیں ہے یہ لف نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے یہ حوص ہے یہ لشت ہے یہ واسنہ ہے یہ جسم کی بھوک ہے اور یہ ٹائم پاس ہے اور یہ اسی لئے آج آپ دیکھئے کہ لوگ لب اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھیک دیا جاتا ہے رشتوں کو بھی لوگ پھیک دیں لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پویتر بندن بنتا ہے جب نکاح ہوتا ہے جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا آپ نے قبول کر لیا لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتا اور یہ عجیب و قریب محبت ہے جو ریشٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی کالیج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری بیوی کو بنایا تمہارا جوڑا بنایا لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا تَا کہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو مرد کو عورت کے ذریعے عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے نکاح کے بعد شادی کے بعد میاں بیوی ایک گیسرے کے سکون کا ذریعہ دیں اور اسی لئے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف اگر مرد گھر میں آتا ہے عورت عورت اپنے شوہر کے لئے نہ تو سجدی ہے نہ سورتی ہے نہ میکپ کرتی ہے نہ شوہر کا دل لباتی ہے نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہے تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے اللہ کے نبی سب کچھا گیا آئے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تی تسرہ ایزا نظر سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش خوش شوہر باہر سے جب گھر میں آئے ٹینشن لے کر کے آئے تکلیف لے کر کے آئے پریشانی لے کر کے آئے اور بیوی کا خوبصورت چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ اور بیوی کی مٹھی مٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے اس کا غم حلقہ ہو جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے اسلام محبت والا دین ہے پیار والا دین ہے مگر ناجائز پیار نہیں جائز اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ لڑکا کٹی ہار کر رہنے والا لڑکی کئی اور کی رہنے والی خاندہ نہ لگے دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا لڑکی پسند آئی رشتہ تیہ ہو گیا نکاح ہو گیا لڑکی دولن بن کر کے گھر میں آئی ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن شادی ہو جاتی ہے اور دو چار روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے کٹی ہار سے باہر جانے لگتا ہے دلی ممبئی کلکتہ جانے لگتا ہے اس کی چار دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ رونے لگتی ہے وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر پھو منع کرتی ہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ او لوگو یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی یہ محبت فیس بک کے ذریعے